اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے کسی قریبی دوست یا کسی قریبی رشتہ دار یا ایون جو ہمارا لائف پارٹنر ہے ہزبینڈ ہے یا وائف ہے اس کی کوئی بات کوئی عادت ہمیں بری لگ جاتی ہے اس کا کوئی بہیوئر کوئی عمل کوئی ایسی چیز جو ہمیں پسند نہیں یا بعض وقت ایسا ہوتا ہے کسی رڑائی جگڑے کی وجہ سے یا بعض وقت ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسے کوئی ریکویسٹ کی کوئی بات کہی کچھ کرنے کو کہا لیکن اس نے آپ کی بات نہیں مانی تو اس طرح سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ فوراں نہ مایوس ہو جاتے ہیں اور تعلق کو توڑنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم پرفیکٹ نہیں ہیں ہماری اپنے اندر ہماری زندگی میں کئی قسم کی کمزوریاں موجود ہیں ہمارے اندر نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں اسی طرح وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کسی طرح بھی کنیکٹڈ ہیں بھلے وہ ہمارے دوست ہیں رشتہ دار ہیں کزنز ہیں یا ہم ہزبنڈ وائف ہیں تو ان میں بھی تو لائف میں کچھ خامیاں ہو سکتی ہیں اس ساری بات کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی کو قبول کرتے ہیں کسی کو اپنا سمجھتے ہیں تو اس کی اچھائیوں خوبیوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی برائیوں اور خامیوں کے ساتھ اسے ایکسپٹ کریں تاکہ اگر کبھی زندگی میں وہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا برا کر جائے تو آپ اس کو پی جائیں اس بات کو اس پر صرفے نظر کریں اس طرح سے ہماری زندگی میں بڑی آسانی آ جائے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا جب آپ معاف کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کی بہت ساری نفسیاتی الجنے ہتم ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے دوسروں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کی اچھائیوں کو یاد رکھیں اور برائیوں کو دماغ سے نکال دیں بعض لوگ ہوتے ہیں بس پرانی باتیں آپ ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے میری تو نسلیں بھی اس بات کو نہیں بھولیں گی میں کبھی ساری زندگی میں یہ نہیں بھولوں گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ سے آپ خود بھی پریشان رہیں گے دوسروں کو بھی پریشان کریں گے آپ کی پرسنیلٹی حراب ہوگی آپ کے اندر منفی روئیے جنم لیں گے اور آپ اپنی لائف میں کوئی زیادہ اچھا کام نہیں کر پائیں گے تو اس کی بجائے آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا سیکھیں وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا دور دراز کا تعلق ہے ہو سکے تو ان کے ساتھ بھی بھلے کچھے دھاگے کے ساتھ ہی صحیح ایک تعلق بنا کے رکھیں اس کو توڑے نہ اور جو قریب کے لوگ ہیں جو آپ کے فیملی کے لوگ ہیں جو آپ کے رشتے دار ہیں جو آپ کے دوست ہیں قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ تو آپ کو بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی اچھائیوں کو یاد رکھیں اور ان کے برے روئیوں پر سرف نظر کرنا سیکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ